یہ ایف ایٹی ایف کے اندر ہمارا یہ اپوننٹ ہے بہت بڑا جو پاکستان کو گری لسٹ میں رکھا ہوا ہے آپ کا کیا خیال ہے یہ فرانس کے ساتھ بڑی باتیں ہمیں پتا چلیں کہ یہ فرانس کو پشکا رہا ہے جس کے ہمارے ابھی ڈیپلومیٹک ریلیشنز اچھے نہیں ہیں پرائی منسٹر کہتے ہیں کہ یہ ہندو توا کے لوگ ہیں ان کا مقصد مہا بھارت ہے بھائی اکھنڈ بھارت ہے ان کا مقصد یہ آپ کو تسلیم نہیں کرتے یہ ٹیپو سلطان کو اللہمہ اقبال کو سب کو کورٹ سے نکال لیں ہیں حالانکہ ٹیپو تو جنگی آزادی کے ہی رو تھے جب بھی موقع ملے گا وہ آپ پہ پھر حملہ کریں گے اور انہوں نے بہت دخصان پہنچا ہے آپ کو ہمارے لوگ پاس بنکرز نہیں ہیں وہ بنکرز بننے چاہیے آپ ان کا وقت آ رہا ہے تو بنکر بنائیں ان کو اس طرف بنکر ہیں اس طرف بنکر ہیں جہاں وہ لوگوں کو منتقل کر دیتے ہیں تو تیاری رکھیں اپنی آپ مطمئن بلکل نہ ہو اچھی بات ہے اب ان کا موقع ہے مل گیا آپ کو very good میں بہت خوش ہوں کیا ہم ان سے توقع رکھیں کہ اب وہ لوگ پر کشیدگی کو کام کرنے کے لیے ہمارا اتنا ساتھ دیں گے جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں دیکھیں جو ابھی بیک صاحب نے بات کیے یہ بڑی گہری بات کیے انہوں نے بلکل ہمیں optimist رہنا چاہیے حالانکہ ان کے معاملے میں آپ کو pessimist رہنا چاہیے لیکن اگر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا ہے تو I think it's a good step دیکھیں ہمارا status کیا ہے ہمارا status ہمیشہ since 1947 defender رہا ہے ان کا status ہمیشہ aggression رہا ہے line of control میں آپ نے دیکھا یہ تو ابھی working boundary آگی یہاں تو کچھ نہیں ہوتا لیکن the question is وہ تو وہ civilians کو مارتے ہیں آپ نے سارا کشمیر میں دیکھ لیا ہے کہ pellets ہے mass graves ہم نے discover کی ہر چیز ہوئی دنیا نے اوف تک نہیں کی اوف تک نہیں کی یہاں ہماری debate کیا ہو جاتی ہے کبوتر تک ہو جاتی ہے لنگور ادھر آگیا اس تک ہو جاتی ہے debate the question is ہندوستان ہمیں line of control پہ تو نقصان پہنچائی جا رہا ہے civilians کو لیکن جتنا نقصان یہ ہمیں اس وقت جب یہ کہتا ہے نا ceasefire اس کو ceasefire کرنی چاہیے again amongst the world pass یہ FATF کے اندر ہمارا یہ اپوننٹ ہے بہت بڑا جو پاکستان کو grey list میں رکھا ہوا ہے آپ کا کیا خیال ہے یہ فرانس کے ساتھ یہ اس کے بڑی باتیں ہمیں پتا چلیں کہ یہ فرانس کو پشکا رہا ہے جس کے ہمارے ابھی diplomatic relations اچھے نہیں ہیں لیکن یہ وہاں بھی اس نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے and giving a bad image you know to our country so the question is کہ ہم ان کو کیسے کریں میں تو ٹریک ٹو کے اندر brussels میں اور لنڈن کے اندر بیٹھا رہا ہوں ان کے ساتھ یہ زیر زبر پہ لڑتے ہیں یہ بیٹھتے نہیں ہے کبھی کسی چیز کے اوپر ایک agree کرے گا دوسرا disagree کر جائے گا اور آپ کی بات ادھر کی ادھر چلی جائے گی so ان کو بالکل بیک صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ ان کو بالکل ہاتھ آگے رکھیں but be cautious be careful be prepared جو کہ ہمارے آرمی چیف نے پہلے کہہ دیا we are ready we are always ready یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے but at the end of the day ہمارے ہاتھ اور ہمارے دروازے کھلے ہیں you want peace we want peace but you want to go on a negative route well Pakistan is prepared for that and you know let there be no mistake on it لیکن یہاں ہمیں ان کے ساتھ ایک اور جو آگے بات بڑھانی چاہیے جو ہمارے ہمشور foreign minister بڑھائیں گے بھی کہ بھائی تم international forum کی اوپر جا کے کیوں پاکستان کی مخالفت کرتے ہو کیوں ہمیں ایک negative picture paint کرتے ہو یہ ہر جگہ جا کے کرتے ہیں so let's let's be open on that front as well یہ front تو ہم control کر لیں گے لیکن foreign front جو ہے اس کو بھی ہم نے control کرنا ہے کہ ان کے ساتھ آپ ڈائلوگ ہمارے ساتھ کرو بھائی ڈائلوگ کرو آپ ڈائلوگ کر رہے ہو we don't want monologue we want a dialogue آپ آپ دیکھو at the end of the day آپ کے لوگ بھی دنیا سے جا رہے ہمارے بھی دنیا سے جا رہے تو کیا is this what we are looking for after independence no we don't جو مسئلے مسائل ہیں ہمارا پانی کا مسئلہ ہے ہمارے اور دیگر جو مسئلے ہیں آپ ان کو resolve کرو بیٹھ کے ہو سکتے ہیں لیکن یہ بالکل اچھی بات کیا ہے ناصر بیک صاحب نے کہ یہ ان کا جو attitude اس وقت آگیا ہے یہ واقعی ایک fanatical ایک گروپ آگیا ہے hello friends اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواغت ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ LOC پر ceasefire کا agreement ہوئے جس کے قارن دونوں دیش آپ سی سہمیتی پہ پہنچے جس کے قارن دونوں دیش آپ گولہ باری نہیں کریں گے ایک دوسرے کے اوپر اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ موڈی جی پیچھے سے ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے چوبیس گھنٹے خوف میں رہنے کے باوجود پاکستان کو یقین نہیں ہو رہا کہ سیس فائر کا agreement ہو گیا بھارت کے ساتھ اتنی ٹھکائی ہوئی ہے پاکستان کے کچھ دنوں میں اس کے حالت یہ ہے کہ پاکستان اس سمیں ہوش میں نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہا ہے کہ گری لیس میں انڈیا اور فرانس مل کے دونوں ہمیں زلیل کر رہے ہیں اور ہمیں گری لیس سے باہر نہیں نکلنے دیں گے اور یہ انڈیا کی چاہلے ہمیں اس میں نہیں فسنا چاہیے thank you friends